بسم اللہ الرحمن الرحیم سیمولیشن اینڈ موڈلنگ کے اگلے لیکچرز میں خوش آمدید اور جیسا کہ ہم نے کل شروع کیا تھا کہ ویریفکیشن اور ویلیڈیشن جو ہے وہ سیمولیشن اور موڈلنگ کا ایک بہت اہمیس ہے اور آپ کی آوڈ لائن میں بھی اس کا الگ سے سیکشن بنا ہوئے آج ہم اس ہی آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ موڈلنگ اور سیمولیشن کے اندر ہم ویریفکیشن کے سٹائل سے کرتے ہیں تو ڈیزائن ویریفکیشن جو ہے یہ ویریفکیشن کا ایک فیز ہے اور جیسا کہ نام سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیزائن جو آپ کرتے ہیں جو آپ سکیچ بناتے ہیں یا جو آپ کا ایک نقشہ ہوتا ہے یہ آپ اس کے متعلق ویریفکیشن کرتے ہیں تو ویریفکیشن سٹیپ با سٹیپ ہوتی ہے ہر سٹیپ کی ویریفکیشن ہوتی ہے مطبع جو آپ کام کریں گے آپ اس کو ویریفائی کریں جو آپ سٹیپ پر فارم کریں گے آپ اس کو چیک کریں گے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو ڈیزائن ویریفکیشن ایک بہت امپورٹنٹ اسیسک جس کے اندر آپ اپرنیٹ ڈیزائن کو ویریفائی کرتے ہیں اچھا اس لیکٹڈ کے اندر آپ کو کسی حد تک یہ بھی سمجھا جائے گی کہ سیکنس کیا ہوتا ہے سیمولیشن بنانے کا اور ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں یہ سارا کچھ ہے ہم پر فارم کرنا جا رہے ہیں یعنی وہ بھی آپ کو ایڈیا ہو جائے گا میں آپ کو سٹیپ دکھاتا جاؤں گا کہ یہاں یہ سٹیپ ہے یہاں یہ سٹیپ آتا ہے اس طرح سے تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ ڈیزائن ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے تو ڈیزائن ویریفیکیشن جو ہے اس میں دو لفظ آ رہے ہیں ایک ویریفائی کرنا کس چیز کو چیک کرنا اس کو دوبارہ دیکھنا کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے اور ڈیزائن کا مطلب ہو جائے گا جس کو جس کا ڈیزائن ہو اور اس کو ہم ویریفائی کرنا تو ڈیزائن ویریفیکیشن مطلب کوئی نقشہ کوئی سکیچ کوئی ڈیزائن کوئی ایسا موڈل جس کو ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس کو پہلے ہم چیک کرنے جا رہے ہیں تو ڈیزائن ویریفیکیشن is a crucial step in the product development process جو اوریجنال ایک product بنا رہے ہیں ایک چیز بنا رہے ہیں تو یہاں پہ product ہمارے کیا ہوگی وہ final simulation model جس کو ہم بعد میں تجربات کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اس کو final product بنانے سے پہلے ہم اس کا جو ڈیزائن بنائیں گے اس ڈیزائن کو چیک کرنے کا عمل جائے وہ ڈیزائن ویریفیکیشن کرلاتا ہے ڈیزائن سسٹم ڈیزائن سسٹم ڈیزائن ایویلیٹڈ تو انشور ایٹس میٹس ایڈ میٹس سپیسیفائیڈ ریکارمیٹس اینڈ اپجیکٹیوز ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں اس کے دو اس کے جو مین پوائنٹس ہم ہوکیا ہیں کہ جو اپجیکٹیو ہیں جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں کہ نہیں پنکھا ہوا دینے کے لیے ہوتے ہیں گاڑی چلنے کے لیے ہوتی ہے دواج ہے وہ کسی علاج کے لیے ہوتی ہے تو یاد رکھیں دنیا کا کوئی بھی کام ہے اس کے پیچھے کوئی ایپ جیکٹیو ہوتے ہیں آپ جب بھی کچھ چیز بنانے جا رہے ہے تو بھئی مین کو کام ہوگا کہ وہ ایپ جیکٹیو پورا ہو جائے اور اب یہ تو نہیں ہیں نا کہ آپ کوئی چیز بس بنا دیں اس کی پیچھے کوئی ٹھنکنگ نہ ہو کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں چاہ رہا ہے کیا وہ اچھی ہو رہا ہے یا نہیں یہ آپ کا میرے ٹارگیٹ اس ٹارگیٹ کو اچھیو کرنے کے لیے اس ٹارگٹ کو کرنے کے لیے ہم جب کام شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم ڈیزائن بناتے ہیں پہلے ہم نقشہ بناتے ہیں اور جو نقشہ بناتے ہیں وہ نقشہ کیا ہوگا وہ نقشہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو ایک پیج پر سکیچ کریں گے اس کا ایک ڈیزائن بنائیں گے اس کا ایک پہلے مارڈل بنائیں گے اور اس مارڈل کو آگے اوریجنل پروڈکٹ میں کروارٹ کرنے سے پہلے بھی چیک کر لیں گے کیا ہمارا وہ مقصد پورا کرنے جا رہا ہے یا نہیں تو یہ ہماری ویریفکیشن کہلاتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بھی چیز لانچ کرنے کے لیے کتنا ڈیٹیل سٹیڈی کرنی پڑتی ہے کتنا سلو سلو چلنا پڑتا ہے کتنا آرام اور آرام سے جانا پڑتا ہے یاد رکھیں آپ جتنا آگے جا کے غلطی پکڑیں گے ہوترا زیادہ ایکسپینسیو ہوگا ہوترا زیادہ اس پر ٹائم لگے گا ٹھیک ہے یہ یعنی ایک مین پرابلم ہے ہمارے پاس کہ آپ جتنا فائنل سٹیجز پہ جا کے پرابلم کو پکڑیں گے ہوترا واپس جا کے دوبارہ سیٹنگ کرنے پڑے گی پیسہ لگے گا خرچہ آئے گا یہ سارا کچھ اس کے اندر ہوتے ہیں اور جتنا ارلی پکڑیں گے ہوترا آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا کہ آپ کا ٹائم بھی بچے گا آپ کا پیسہ بھی بچے گا اب ان دونوں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو کیا ادھر مسئلہ ہے کہ اگر ہم ڈیزائن فیز پہ کچھ نہ کریں تو کیا مسئلہ بنے گا بس یہ بنے گا کہ آگے چال کے پرابلم آگئی تو پھر ہمیں واپس آنا پڑے گا لہذا ڈیزائن فیز جو ہے اس کو پکڑیں اس کو دیکھیں اور اس کے اندر چینجز کرنے کوشش کریں بار بار اسے چیک کرنے کی کوشش کریں ہیں ان دی کونٹیکسٹ آم مارڈنگ آوروڈ سی سٹم اورپرڈکت ماروڈر ڈیزائن وارڈ پھر ٹوڈکتس کو آپ ٹاملےٹ کرنے جا رہے ہیں جس امل کو کوئی چیز بھی ہو سکتے ہیں phase car نکھ کیا ٹرین یاکری کوئی چیز بنانے والی مشین کو سیمولیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی عمل بھی ہو سکتے ہیں جس طرح آپ کسی سرجری کی سیمولیشن بنا لیں آپ کہیں پہ کسی پہاڑی پہ کوپ امار جو چڑھتے ہیں تو اس کی سیمولیشن بنا سکتے ہیں آپ کو چیز تیار کرنے کے عمل کی سیمولیشن بنا سکتے ہیں تو یہ ساری سیمولیشنز کلات ہیں ان سب کو کی سیمولیشن بن سکتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوگا اس کا ایک ڈیزائن ہوگا اس ڈیزائن کو کیفیز کے اندر جو ہم اس کی چیکنگ کریں گے جو ہم اس کو دیکھیں گے وہ ڈیزائن ویریفکیشن کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک اپتدائی تھا کہ ڈیزائن ویریفکیشن ہوتی کیا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیپ وائی سٹیپ کیا ہوگا اس میں آپ کو ایک لفت سے نظر آیا دیجیٹل مارڈلز تو ڈیجیٹل مارڈلز جو ہوتے ہیں یہ بھی ابھی ہم ترتیب دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارڈل کے در جا کر ہمارے سامنے آتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا عمل شروع ہوتا ہے جب ہم ایک مارڈل تیار کرنے جاتے ہیں ایک سیمولیشن تیار کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سپیسفکیشن ملتی ہیں یاد رکھے دنیا میں کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے کوئی بھی چیز تیار کی جاتی ہے چاہے وہ خود بنا رہے ہیں چاہے آپ آرڈر لے رہے ہیں مثلا آپ کمپیوٹر سیمولیشن بنانے والی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں بندہ آکے کہتا ہے کہ مجھے جی فلان عمل کے لیے سیمولیشن مارڈل بنوانا ہے تو وہ آپ کو کچھ بتائے گا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس میں سے میں نے یہ ریزرٹس چیک کرنا ہے ان کو سپیسفکیشنز کہتا ہے تو میں سے سب سے پہلے سپیسفکیشنز آتی ہیں پھر ہر کام اکارڈنگ ڈو سپیسفکیشنز ہوتی ہے وہ انہیں سپیسفکیشن سے اوبجیکٹیو نکلتے ہیں سب سے پہلے جو سپیسفکیشنز ہوں گی ان سے ہم اپنا ایک کونسپٹ بنائیں گے ایک تھنکنگ بنائیں گے that represents the key components and interactions within the automotive engine system جب ہم انہیں سپیسفکیشنز کو لے کے کونسپیسفکیشنز بنائیں گے تو وہ ہمارا پہلا سٹرکچر بن جائے گا ہماری تھنکنگ والا جو ایک موڈل ہوگا نا وہ ہمارا پہلا موڈل ہوگا تو یہ ہماری بنیاد بن جاتے ہیں یہ ہمارا بیس کا کام کرتے ہیں کیونکہ ہم جو تھنکنگ بنائیں گے جو main key points ہوتھر بنائیں گے انہی کو ہم لے کر آگے چلیں گے اور اس سے ہماری final product آئے گی اور final product آنے سے پہلے ہم اس کو ایک digital model یا simulation میں convert کریں گے جو آگے جا کے ہمیں result دینا شروع کرتی ہے تو یہاں پر جب ہم پہنچ گیا تو ہمیں ایک چیز پتہ چل گئی کہ conceptual model جو ہے وہ ہمارے پہلا model ہوتا ہے جو کہ ہماری specification سے نکل دے customer ہمیں جو order دیتا ہے ہم اس order کے نتیجے میں جو ایک structure بناتے ہیں اس کو conceptual model کہتے ہیں جی تو conceptual model کے بعد ہمارے جو model بنتے ہوئے digital model آپ دوسرے حرفات میں کیا سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر ہم جو software design کرتے ہیں یا جو ہم کمپیوٹر بیسٹ model تیار کرتے ہیں وہ دیجیٹل موڈل تو specification سے conceptual model بنتے ہیں conceptual model سے ڈیجیٹل موڈل بنتے ہیں تو دیکھیں لکھ ہوئے بیسٹ آن conceptual model ڈیجیٹل 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 model کہلاتا ہے تو دیکھیں ہم کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کو اس طرح step boys آگے بڑھاتے جا رہے ہوتا ہیں پہلے ہم نے specification رکھا ٹھیک آج میں بار بار چیزوں پر کیوں دیام دلوار ہوں کہ آپ کو ایک کہانی ایک راستہ سمجھا جائے کہ کوئی چیز بنی بنی جب آپ کے سامنے آتی ہے وہ تو ہمیں سیمپل سی لگ رہی تھی کہ یہ بندی ہے لیکن اس سے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے وہ محنت ہم یہاں ڈسکرس کر رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ چیز بنتی ہے اس طرح سے وہ سوچا جاتا ہے ایک دانشوار نے کہا تھا نا کہ مجھے اگر کام کرنے کو کہا جائے اور اس کے لئے دس منٹ دید ہیں تو نو منٹ میں سوچوں گا اور ایک منٹ میں کروں گا اسے یعنی thinking اتنی زیادہ important ہوتی ہے تو یہ designing وغیرہ یہ sketches بنانا یہ models بنانا یہ بہت important ہوتا ہے بہت گھنٹوں سوچا جاتا ہے دنوں میں سوچا جاتا ہے مہیندوں میں سوچا جاتا ہے پھر جا کے کہیں ہمیں آئی ڈیا ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہوگی ایسے نہیں ہوگی یہ چیز ہے یہ اب کا model ہو گیا ملٹی فیزکس سیمولیشنس ٹولز اور سپیشلائز مارڈنگ فریم ورکس تو بہت ساری چیزیں ان کو اب سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن سارے ٹولز ہیں جو کہ ہمیں کوئی بھی موڈل بنانے میں مدد دیتے ہیں موڈل شوٹ اکوریٹلی ریپیزنٹس ڈا جیومیٹری میٹریلز اینڈ اپریٹنگ پیرامیٹرز آف ڈا انجین کمپوننٹس سچ از ڈا سلینڈر کرنک شافٹ والز اینڈ فیول انجیکشن سسٹم ہر طرح کا جو بھی جتنے بھی کمپونٹس ہوتے ہیں کسی سٹرکچر کے کسی مشین کے ان سب کو اس ڈیجیٹل موڈل نے انتہائی ایکوریٹلی بسپلے کرنا ہوتا ہے دکھانا ہوتا ہے تب جا کے آپ کا جو موڈل ہوتا ہے وہ بہترین انداز میں چال سکتا ہے اب کونسیپچول موڈل بنا سپسکیشن سے اس سے ڈیجیٹل موڈل بنا تو یہ اب ہم نے ایک طرح سے اس ویریفکیشن سسٹم کو سمجھتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ مائی سیمولیشن جا وہ کن کن سٹیپ سے گزر کر آتی ہے آگے آتے ہیں اور آگے ہمارے پاس آگلی سلائیڈ جس میں موڈل ویریڈیشن جب آپ نے موڈل بنا لیا دیجیٹل موڈل بنا لیا تو اب آگیا ہے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے ایک ویلیڈیشن کسی بھی سٹیپ کے اینڈ پر بھی ہوتی ہے ایک ویلیڈیشن جو ہے یہ ہم موڈل جب بناتے ہیں دو سوگر بھی ہوتا ہے دیجیٹل موڈل جس دین ویلیڈیٹ اگینسٹ ایویلیبل ڈیٹا اور نون بیویر آف دریال ورلڈ انجن سسٹم ہم نے کوئی سسٹم جب ڈیزائن کیا تو ہم اب اس کو ویلیڈیٹ کریں گے کیا وہ درست راستے پر جا رہا ہے یا ہم نے اس کا جو موڈل ہے وہ غلط بنا لیا ہے یعنی رائٹ موڈل اور رانگ یہ ویلیڈیشن ہم کے اندر آتے ہیں ہم ایک سیمپل سا کام کریں کہ ہمیں اگر ایون نمبر کو جمع کرنے والا ایک سسٹم بنانا ہو ہم ایک سیمپل سی اگزیمپل ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کیا وہ نمبر ایون کو جمع کر رہا ہے یا کسی اور چیز کو جمع کر رہا ہے نیگیٹیو کو کر رہا ہے آرڈ کو کر رہا ہے ملٹیپلائی تو نہیں کر رہا یہ سارا ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ایکوریل ہی ہمارے اکام آنے والا ہے یا نہیں آنے والا this involves comparing the models predictions with experimental data or observations from prototype testing prototypes ہوتے ہیں جو models ایسے model جو کہ final حالت میں آنے سے پہلے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم different experiments کرتے ہیں اور observation based readings لے کر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں کیا ہمارا مارڈل جائے وہ ویلیڈ ہے یا invalid یعنی invalid سے براد جو ہمارے out of scope چلا جاتے ہیں جو ہماری working سے باہر چلا جاتے ہیں اور ویلیڈیٹ مارڈل وہ ہوگا جو کہ درست عالت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی مارڈلز کی structure بنانے کے بعد اس کو مختلف experiments مختلف parameters مختلف readings کے ذریعے اس چیز کے اندر سے یہ بات سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ کیا ہم درست راستے پر کھڑے ہیں کیا ہماری direction درست ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ساری جو ہے اس کے اندر discussion میں لائی جاتی ہے جب ہم یہ چیز کر لیتے ہیں complete اس کے بعد آجاتا ہے simulation setup digital model is validated اب آپ نے پہلے sketch بنائے تھا کونسا وہ conceptual model پھر اس کو آپ نے digital form یعنی shorter form میں لائے اب shorter form میں لانے کے بعد اب آپ نے اس کو validate کیا کہ کیا صحیح ہے working ٹھیک کر رہے ہیں اگر آپ نے دو نمبر کو جمع کرنا ہے تو جمع ہی کر رہا ہے یہ کچھ اور تو نہیں کر رہا اب ہو گیا تھا اب next کا کرنا ہے next ہم نے simulation کا setup تیار کرنا ہے once the digital model is validated جب model validate ہو جاتا ہے the simulation environment is set up اب ہم simulation کا environment set کرتے ہیں یعنی جس طرح بھی ہم نے simulation چلانی ہے جس طرح بھی ہم نے اس کو design کی ہے اب اس کی setting تیار ہو جاتی ہے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس پر وہ ساری conditions apply کرتے ہیں جو ہمارا ایک final result اور نہ تھا بارنٹری condition کے حدود کیا ہیں کہاں تک ہم نے جانا ہے جیسے ہم domain بھی کیا سکتے ہیں initial condition ابتداب میں وہ کہاں سے شروع کرے گی simulation اور any necessary simplifications or assumptions اس کے علاوہ ہم assume کریں گے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا وہ ہوگا تو کیا ہوگا ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی سسٹم ہمیشہ ایک routine style میں نہیں چلتا کبھی کبھی اس میں کچھ عجیب سے آ جاتا ہے کچھ نیا آ جاتا ہے تو ان چیزوں کو کیسے انڈل کیا جائے گا وہ سارا ہم اس کے اندر دیکھیں گے the simulation parameter such as time, step, mesh resolutions and converges criteria are also defined to ensure the simulation procedures reliable and consistent results اس میں آپ کی ایک چھوٹی سی assignment ہے کہ جتنی terms یہاں use ہو رہی ہیں آپ ان terms کو سرچ کر کے تھوڑا ڈھونڈنے کی کوشش کریں اس سے آپ کو ایک ٹیکنیکل سرچ کرنے کی بھی عادت پڑے گی اور تھوڑا آپ ان کے بارے میں معلومات لینے کی بھی کوشش کریں گے آج یہیں پہ رکھتے ہیں اس کا بھی آگے سے سر جا رہی ہے کچھ اور سلیڈز ہیں وہ پھر اگلے لیکچر میں cover کریں شکریہ